ہزارہ ایکسپریس ٹرین سینکڑوں مسافروں کو لے کر منزل کے جانب رواندوان تھی کہ حادثہ پیش آ گیا ٹرین حادثے کے بعد ایک چیز واضح ہو گئی کہ اس ملک میں عام آدمی کا خیال کسی کو نہیں ہے ٹرین حادثے کے بعد اندادی سرگرمیاں شروع ہوئیں اور مسافروں کو مختلف اسپتال میں منتخل کیا گیا اس علمناک حادثے میں چھتیس سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہیں انکوائری کا بھی آغاز ہو گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ حادثے کی وجوہات کیا ہیں مگر حادثے کے بعد ایک چوکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ایک مقامی شخص نے ساری انکوائری چند سیکنڈ کی ویڈیو میں کر ڈالی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دو پٹریوں کو جوڑنے کے لیے جہاں لوہے کا روڈ استعمال کیا جاتا ہے وہاں لکڑی کے ٹکڑے لگائے گئے تھے ویڈیو میں واضح نظر آ رہا ہے کہ کیسے لوہے کی پٹری کو جوڑنے میں انتہائی غیر ذمہ داری اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا لوہے کی پٹری کو جوڑنے کے لیے جہاں ایک لوہے کا ٹکڑا استعمال کیا جانا تھا وہاں لکڑی کا ٹکڑا کیسے ٹھہر سکتا ہے جیسے ہی ٹرین متاثرہ جگہ سے گزری لکڑی کا ٹکڑا ٹوٹ گیا اور پٹری کھسک گئی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کیا پٹری کو جوڑنے کے لیے لوہے کی جہاں لکڑی کا ٹکڑا لگانے والوں کو سزا ملے گی کیا آئندہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی موثر لاحے عمل بنایا جائے گا آپ کی سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حادثہ بہت بڑی لاپرواہی کے نتیجے میں ہوا